موسیقی 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 عمل میں لانے پر کام کر رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کسان کے اگائے ہوئے فوڈ کے بنا چل ہی نہیں سکتی ہمارا رو مٹیریل ہی کسان کا پروڈیوس ہے جو وہ اگاتے ہیں تو جتنی یہ انڈسٹری پروگریس کرے گی اتنی کسان کی فصل کی ڈیمانڈ بڑھے گی جب اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی اس سے اچھی قیمتیں ملے گی اور کسان کا بھلا ہوئے گا سو نمبر ون کسان کا بہت بڑا فیدہ جتنا یہ انڈسٹری پروگریس کرتی ہے نمبر ٹو ایمپلائمنٹ جنریشن جو اس انڈسٹری کے دوارہ ہوتی ہے آپ دوسری انڈسٹری سے یہ کمپیر کرے تو میرا خیال پروسیسنگ فوڈ پروسیسنگ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں بہت جیادہ پوٹینشل ہے اور بہت جیادہ ایمپلائمنٹ جنریشن بھی ہے اور تیسری بات آج جب ہم دوسرے تیسرے دن اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ ایک طرف تو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں اسمان چھو رہی ہیں یہاں تک کی سرکاریں بھی گل جاتی ہیں ہر پروار کا بجٹ تو ہلتا ہی ہے اور دوسری طرف ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کیسے یہاں پہ کوئی پھل سبزی کوئی آن یہ سب سڑ رہا ہے تو یہ ویسٹیج کو اور انفلیشن کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ جو پیوٹ پوائنٹ فلکرم ہے وہ فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ جو کسان کے فوڈ کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کو جو بزار میں اچھی قیمتیں نہیں ملتی وہ کسی فیکٹری میں جا کے اس کی یا سٹوریج کر سکتا ہے ویٹ کر سکتا ہے کہ بزار میں جب قیمتیں صحیح ہوں گی اس جان جا کے بیچ سکے یا اس کو پروسیس کر کے اس کو ویسٹ ہونے سے روک سکتا ہے ultimately جب availability جادی بڑھے گی کیونکہ ویسٹ کی جگہ جب پروسیس ہو رہا ہے تو ویسٹیج گھٹے گی availability بڑھے گی جس کر کے قیمتیں کم ہوں گی inflation گھٹے گی دیش بھر میں آج فوڈ پارک جیسی نئی شروعات کی جاری ہے اور کئی جگہیں اس کی شروعات آپ نے خود کی بھی پنجاب میں ایک جگہ آپ نے اس کا inauguration بھی کیا ہے کیسے یہ فوڈ پارک فوڈ پارک کیا ہے عام لوگ فوڈ پارک سے کیا سمجھیں کیسے دیش کو اس سے فائدہ ہوگا دیکھیں ہمارے دیش میں جے آپ raw material کی availability دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پوری دنیا میں ایک نمبر کی mil production انڈیا میں ہوتی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سبزی پھل سیرل ہمارے دیش میں پیدا ہوتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ marine یا میٹ ہمارے دیش میں availability اتنا raw material ہونے کے باوجود جو ہماری processing ہے ان چیزوں کی وہ دس فیسدی سے بھی کم ہے اور چھوٹے چھوٹے دیش جیسے ملیشیا فلیپینز تھائیلینڈ ان کی 80 سے 90 فیسدی ہے تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ potential کتنی جادی ہے potential ایک طرف ہے لیکن اس کی طرف جیسے میں نے کہا دھیان نہیں اتنا دیا گیا جس کر کے اس کا infrastructure creation کی بہت جاری ضرورت تھی تو اس منطرالے نے ایک میگا فوڈ پارک کی سکیم 2008 میں شروع کی گئی جس کا سارا model تھا کہ ایک بڑے پدر پہ infrastructure ہوگا common facilities 50 اکر جمین میں common facility create کی جائیں گے اور وہیں پہ اتنی جگہ ہوگی کہ اور چھوٹے چھوٹے لوگ آکے اپنی unit وہاں پہ لگا کے یہ common facility کا وہ فیدہ اٹھا سکتے ہیں processing کے لیے storage کے لیے pulping packaging کے لیے اور اس main common facility کے پھر یہ hub ہوگا اور اس کی spokes ہوگی جو بلکل کسان کے کئی سو میٹر کلومیٹر دور تک ان کے کسان کے فیلڈ تک جا کے primary collection center primary processing center یہ سب دور دور یہ لگے ہوئیں گے اور وہاں سے سارا کٹھے ہو کے یہ central facility پہ آئے گا لیکن افسوس مجھے اس بات کا scheme بہت اچھی تھی لیکن کہیں نہ کہیں یا تو چننے میں یا implementation میں کھامیاں بہت بڑی تھی جس قارن دو ہزار چودہ تک آپ حیران رہیں گے کہ چھ سالوں میں کیول دو میگا فوڈ پاک شروع ہوئے انسپائٹ کی 42 سانکشن کیے گئے تھے کیول دو چل سکے لیکن آنے کے بعد دیکھتے ہوئے کہ کیا کمیاں تھی کیا قارن تھا مجھے خوشی ہے کہ پچھلے سال بھر میں ہم نے تین میگا فوڈ پاک کو چالو کر دیا ہے اور میرا یہی نشانہ ہے کہ جو نئے بن رہے ہیں اور جو پرانے چل رہے ہیں ان کی ساری جو مسیبتیں ان کو دور کیا جائیں اور جن کا کسی کا کبھی چلانے کا جیسے بہت ریسنٹلی ایک میگا فوڈ پاک چرچہ میں بھی رہا ہے جنہوں کبھی چلانے کا کوئی من ہی نہیں تھا ایسے ہی لے کے بات ہی چلتی تھی ان کو ختم کر کے ان کو موقع دیا جائے جو اصلی میں لگا کے چلا کے کسانوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اب ہم نے اب معیشہ دیکھا جب کچھ کوئی اچھا کام کرنے جاتا تو آلوچک بھی ظاہرزی بات ہے آئی جاتے ہیں تو جس طرح سے یو پی میں امیٹھی میں اس پوڈ پار پر اتنی چرچہ ہوئی اتنے خبروں میں رہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بکاس کے ساتھ ایک سکھراتمک سوچ ہونے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ اس پر کیا لگتا ہے دیکھیں خاص کر کے میگا فوڈ پارک میں میں نے دیکھا کہ کافی ایسے لوگوں نے اکیلے یہ جو پچاس کروڑ کی سبزڑی ملتی ہے یا تو یہ سبزڑی لے لے کے کام کریں یا تو اس نشانے سے انہوں نے میگا فوڈ پارک لیا یا کہ ہمارا میگا فوڈ پارک جیسے سانکشن ہوگا تو وہ ہماری پچاس اکڑ کی جو کسانی زمین ہے اس کو ہم بجلی بنائیں اور وہ بجلی میں سے ہم منافع کمائیں تو یہ کبھی فوڈ کی طرف یا کسان کی طرف تو بات تھی نہیں یہ تو ساری بات ہی کچھ اور تھی اور یہی کارن ہے کہ دوہزار دس سے لے کے چودہ تک انہوں نے ایک گڑھا نہیں کھودا ایک ایٹ نہیں لگائے کیونکہ جب تک ہمیں سستے ریٹ پہ آپ بجلی منترالے سے نہیں دیں گے یہ ہمارا انوائیبل ہے وہ بجلی پہ ہی اٹھکے رہے اور حالانکہ یہ سرکار نے صاف بول دیا تھا کہ یہ نہیں دے سکتے کسی نے آج تک مانگا نہیں 42 میگا پاکس اور کسی نے نہیں مانگا لیکن یہ کہتے ہمیں تو یہ یونیک ایڈوانٹیج ہمیں پرومیس کیا گیا تھا اور اس کے بینا ہم انوائیبل ہیں تو کیوں انوائیبل تھے جب اور کوئی انوائیبل آپ کیوں انوائیبل تھے ان کی منشا فوڈ پاک کے نہیں ان کی منشا ہی کچھ اور تھی اور یہی کاران کہ پانچ سال یہ چلانے جی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں مہم کی وقت کے ساتھ چیزیں بہت بدل گئی ہیں اور اگر کھیتی کی زمین کی بات کریں تو اس میں بھی بہت سارے بدلاؤ آئے ہیں پانی کا لیول بہت نیچے چلا گیا تو منترالے کیسے کرشی کے ویکلپک طریقوں کو جیسے کی مچلی پالن ہے اگر ہارٹی کلچر کی بات کریں ڈیری اتفاد کی بات کریں کیسے ان چیزوں کو بڑھاوا دینے میں کام کر رہا ہے چیکھیں ہماری جو کولڈ چین کی سکیم ہے یا تیکنالوجی اپگریڈیشن کی سکیم ہے ان ساری سکیموں سے چاہے مچلی پالن ہوئے چاہے ڈیری ہو آپ کسی طرف بھی آپ فیدہ لے سکتے ہیں کولڈ چین کی سکیم میں چار لاکھ میں ٹرک ٹن کا کولڈ سٹوریج کپیسٹی کئی ساری آئی کیو ایف کئی ساری کٹرولڈ ایٹما سے ترہ ترہ کی ایک کولڈ چین کی فیدہ ہوگا جس سے سٹوریج میں ویسٹیج میں ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کسانوں کا اور کنزیومر کا دونوں کا بہت بڑا بھلا ہوگا تو چاہے وہ ڈیری ہوئے چاہے فروٹس ہوئے چاہے ویجیٹیبل ہوئے چاہے فشریز ہو پولٹری ہو میٹ ہو جو بھی ہو آپ کے پاس کولڈ سٹوریج ہے آپ کولڈ سٹوریج سے کولڈ چین بنانا چاہتے ہیں اس کی بیک ورڈ اور فورڈ لنکیجز ایک جوڑ کے پورا سکیم بنانا چاہتے ہیں آپ اس کا بھی فیدہ لے سکتے ہیں اس اپگرڈیشن میں سب سے بڑا چالنج جیسے آپ نے شروعات کی بہت سارا فوڈ ہے جو کھانا ہے جو کھادے پدار تھے وہ ویسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے رخ رخاف کی جو دکت ہے وہ سامنے آ رہی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں جیسے میں نے کہا ایک تو بڑا انفرسٹرکچر میگا فوڈ پاک کا جس میں آپ کے پاس سٹوریج کی فسیلیٹی ہوئے گی پرائیمری کلیکشن پرائیمری پروسیسنگ پلپنگ پیکجنگ سب کچھ وہاں پہ ہوگا ایک یہ بڑی انڈسٹری دوسرا جیسے میں نے آپ کو بڑا کولڈ چینز کی پوری سکین جو فارم لیول پہ اس کو امیجیٹلی ہارویسٹنگ کیونکہ ہماری ویسٹیج ہے دیکھی جائے سب سے جاری ہوتی ہے ہارویسٹنگ اور اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن لیول پہ سٹوریج میں تو پھر بھی کم ہو جاتی ہے پر یہ جو انیشنل چیز ہوتی ہے تو یہ کولڈ چین اور یا میگا فوڈ پاک یہ بلکل فارم لیول سے شروع ہوتی ہیں تو یہ کولڈ چین کے حساب سے پھر ٹرانسپورٹیشن کے لیے جیسے میں نے ریفر وان بتایا پر میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ یہ کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن جیسے میری ویجن ہے کی ایسے چھوٹے چھوٹے سٹوریج ویلیج لیول پہ بنائے جائیں تاکہ جو کسان پھل یا سبزیاں یا جو بھی وہ گاتے ہیں وہ ایمیجرلی ہاویسٹنگ کے بعد سیدھے وہاں پہ چلے جائیں جہاں پہ ان کی روٹنگ اور ویسٹیج روک کی جا سکتے کیونکہ ابھی کیا ہوتا ہے ڈھیری بنا کے پہلے فیم میں رہتے ہیں پھر کوئی ٹرانسپورٹ آتی ہے اس میں سارا بھر دیتے ہیں وہ ہلتے ڈولتے ہیں نیچے والے سارے خراب ہو جاتے ہیں پھر منڈی میں جاتے ہیں منڈی میں پہنچتے پہنچتے کتنی ویسٹیج ہوتے ہیں اس کے بعد جو ریڈی میں پہنچتے ہیں اور ریڈی والے اس میں کتنی ویسٹیج جاتی ہیں جب تک آپ کے اور ہمارے گھر پہ پہ پہنچتے ہیں تو پتہ نہیں وہ ہنڈرڈ پسینٹ کا کتنا پسینٹ رہ جاتا جو کنزیومر تک پہنچ سکتا ہے سو یہ پورا فارمر کے ادھر ڈالسٹیپ سے شروع ہونا چاہیے اور چاہے ریڈی والا ہوئے چاہے منڈی ہو وہ پوری ایک سیملس ایک گریڈ کول چینٹ کی ہونے کی بہت ضروری ہے تو اسی اب کول چینٹ کی ٹیکنالوجی کی میگا فوڈ پا کی یہ تو سکینز لاغو الڈی ہیں میں آگے بھی دیکھ رہی ہوں کی کیسے ہمارے جیسے آئیس کریم والے ہوتے ہیں تو ایسے آئیس کریم کے ٹھیلے یا پھل سبجوں کے ٹھیلے کیوں نہیں ہو سکتے جو ریفریجریٹیڈ ہوں وہی چیز ہے وہی دھکا مار کے وہ ریڈی ایسے دھوپ میں لے کے جاتا ہے جو اس کے اوپر ایک سولہ پینل ہوئے یہ میں منٹرالے رینیوبل انڈی کے ساتھ بھی بات کر رہی ہوں کہ ایک سولہ پینل ہوئے جس کے ساتھ اس کو وہ بجلی کا سولہ کے ساتھ اس کا وہ چلتا ہے اس کا وہ ٹھیلہ اسی میں اپنے پھل سبزی رکھے تو وہاں پہ بھی ویسٹیج رکھے گی تو منڈیوں میں بھی کئی موڈنائز منڈیز بھی ہو رہی ہیں جہاں پہ یہ کوڈ سٹوریج کا کیا جا رہا ہے تو کئی ایسی چیزیں ساری الگ الگ منٹرالوں کو انٹرگریٹ ہو کے ultimate focus یوں کہ میرے سوچ ہے آج ہمارے دیش کی عبادی دنیا بھر میں second largest ہے ہر سال ہم 1.5% سے ہماری population انکریز ہو رہی ہے population انکریز اس کا مطلب کہ جو اگانے والی کھیتی والی زمین وہ گھٹ رہی ہے وہ تو انکریز ہو نہیں سکتی تو یہ گھٹتی ہوئی زمین اور بڑھتی ہوئی population کو دیکھنے کے لیے اس کا پیٹ بھرنے کے لیے ویسٹیج کو زیرو کرنا سب سے ضروری ہے نہیں تو جے کل availability of کھانا گھٹ جائے گا تو یہ دیش کا حال کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سو زیرو ویسٹیج کی طرف وہ ہم کو ہر ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے آپ کی سرکار خود کا ایک اہم مقصد ہے کہ skill india development تو اس کے چلتے اس کو بھی ساتھ لے کر اس پروگرام کو ساتھ لے کر کس طرح سے منترالے آگے بڑھ رہا ہے دیکھیں میں نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے جتنے بھی processing industry تھی جیسے dairy کی ہے میٹ کے ہے fruits and vegetables ان سے سب سے ہم نے پوچھا کہ آپ کو آٹھ نو sectors ہیں انہوں نے کیسے کہ manpower پہ کیا skill ان کو چاہیے انہوں نے ہم کو requirements دی اس کے حساب سے national occupational standards develop کر کے ہماری جو institute ہے نفتم ادھر سونی پت میں وہ اس کا ایک cost بنا رہی ہے کہ یہ skill لینے کے لیے یہ cost ہونا چاہیے وہ cost content بنا کے پھر ہم اس کو tender کر کے ایک company کے دوارہ یہ skill impart کریں گے ہمارا نشانہ ہے کہ ہر سال یا تو وہ کسی ان سیکٹرز میں جا کے نوکری کر سکے یا انٹرپرینرز بن کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے اور میری جو vision ہے کہ آج جیسے کسانی میں ویسے پیسے نہیں رہے جیسے ہوتے تھے آج کوئی کسان کا لڑکا کسانی کرنا نہیں چاہتا ہے لیکن آج ہم ایسے دیش کے ہے کہ ہماری سب سے young country بھی کہا جا سکتا ہے ساٹھ فیسٹی ہماری عبادی 35 سال کی عمر سے کم ہے اور 35 سال کی عمر نوجوان کا سب سے priority ہوتا ہے میری نوکری ہوئے میں اپنے پروار کو سپورٹ کر سکوں ہر ایک کو سرکاری نوکری نہیں مل سکتی اور ہم کو اس اس کو جو یہ نوجوان ہمارا اس کو جی ہم سکل کر دیں گے یہ دیش کا سکت بن جائے گا لیکن یہ ان سکل ہوئے گا تو یہ بوجھ بن کے رہے گا تو ان کو ایسے میں کنورٹ کرنا بہت فروٹ یا ویجیٹیبول اگاتا ہے تو گھر پہ جیم بن سکے بہت سکے وہ پیکیج ہو کے لڑکا جا بیچ سکے جی وہ گہوں اگاتا ہے تو کیوں نہیں نوڈلز اور بسکٹ بھی گھر پہ بن سکے جو بھی اگاتا ہے اس کو ویلیو آئیڈ کر کے وہ دو پیسے نیا پروگرام ہے میک انڈیا تو جو آلڈی باہر جا چکے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی راہ دکھ نہیں رہی ہے نئے روزگار لفظ ترانی کی جو پرکریہ وہ چل رہی ہے دیکھیں جو ہم نے اس پچھلے ایک سال میں سترہ نئے میگا فوڈ پیکس جو ہم نے سانکشن کیے ہیں جو تقریبا 2300 کروڑز کے ساتھ لگیں گے اور جس میں تقریبا ایک لاکھ نوجوان کو ان میں روزگار کے سادھن ملیں گے تقریبا چھے سات ہزار کسانوں کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس میں پیدا بھی ہوگا تو یہ انفرسٹرکچر جب بھی آتا ہے جب انفرسٹرکچر کو بوسٹ ملتا ہے پھر مینوفیکچر بڑھتی ہے جب مینوفیکچر بڑھتی ہے تو جاب create ہوتے ہیں یہ ایک سائیکل ہوتا ہے تو یہ سمجھتی تھے جو ان کی طرف دیکھا جائے کہ اس میں سال بھر شروع ہوئے ہیں پر جیسے ان میں اور یونٹس لگتے جائیں گے اور ہم نے کئی ایسے فسکل انسینٹیوز بھی دیئے ہیں پہلے بجٹ میں دو ہزار کروڑ نباد میں اناؤنس کیا ان کو نباد سے افورڈیب جیسے بانک سے لون لینے جائے تو تیرا چودہ پرسنٹ میں ملتا ہے یہاں آپ کو 79% پرسنٹ میں مل جائے گا تو ایک افورڈبل کریڈٹ بھی اس انوائیمنٹ کو بہت بوسٹ دیتا ہے کہ آپ مگا فوڈ پارک میں لگائیں تو سستہ کریڈ ملتا ہے پرائیوٹی سیکٹر ایسے فسکل انسینٹیو بھی دیکھے سبسیڈی بھی دیکھے انوائیمنٹ بھی کریٹ کر کے اور پر ملتا کی طرف سے ہم ہینڈ ہولڈنگ بھی کرتے ہیں جیسے میں ایک فوڈ مائپ میں اپنے ویب سائٹ میں لگایا کہ کئی میرے سے باہر سے جو فورنرز آتے تھے وہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جی وہ اورنج جوس بنانا چاہتے ہیں یا کچھ اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ رو بھی اپنی ڈال سکتے ہیں جہاں دیش میں دیکھ کے آپس میں ڈائی آپ بھی کر سکتے ہیں اور پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہمارے ایک اور فوکس ہے سب منترالے کی طرف سے پیپر وک کو گھٹانے کے لیے اپلیکیشن فارم سمپلیفائی کرنے کے لیے کرائیٹیریا کو پوری ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے تاکہ سب کو پتہ لگے میں کیسے چیزوں کو آویل کر سکتا ہوں یہ کئی چیزیں ہم نے پچھلے سال بھر میں کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں دیتا ہے کیسے آپ اس مضبوط دیوار کو توڑیں گے دیکھیں جہاں تک میرے منترالے کا کام ہے تو میری کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو انٹر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہ نہیں تو وہ middle man وہ اس کا فیدہ لیتا ہی رہے گا مجھے خوشی اس بات کی یہ ہماری سرکار کا ایک فوکس رہا اور تقریبا 16-17 states نے اپنا اس کو change کر بھی دیا ہے دوسری states بھی various stages ہیں جیسے اپ help دیں گے seeds میں technologies میں اتنا ہی اس کا اتھپادن بڑھے گا اور اس اتھپادن کا اس پروسیسنگ انڈسٹری کو فیدہ ہوگا تو یہ پارٹنرشپ ہوگی کسان اور انڈسٹری کے بیچ میں جس میں دونوں کا فیدہ ہوگا تو یہ میڈل من کو ہٹانے کے لیے ابھی کئی چاہیے وہ کنزیومر ہوئے اور ایسے کے بیچ میں جو فیدہ لینے والے ہوتے ان کا فیدہ کم سے کم کر لائی ہمارا نشانہ رہی جی بالکل نئی تکنالوجی کی اپنے بات کی انٹروڈیوز کی جائے گی اور فوڈ پارک جیسے جو پروجیکٹ ہیں وہ نئی ٹکنالوجی کیسے اویرنیس لوگوں میں بڑھائی جائے گی کیا نئی انسٹیٹیوٹ کالجز سیٹ اپ کیے جائیں گے دیکھیں کسان کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے ہی جو ہمارا میگا فوڈ پارک کی سکیم ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ایک تو سنٹرل کومن فسیلیٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو کسان کے ڈو سٹیپ تائی ان کو پرائیمری کلیکشن اور پروسیسنگ سنٹرز بنانے ہوتے ہیں تو یہ جو سپوکس ہوتی ہیں اس کی یہ بلکل کسان کے ڈو سٹیپ میں جا کے بنانا انڈسٹریل کے اوپر ضروری ہوتا ہے ہم انشور کرتے ہیں کہ یہ اتنا ہی اس امپورٹنس جی جائے اور وہ جا کے لگائے گا جہاں پہ رو مٹیرل آویلیبیلیٹی ہے تو جب ایسی کوئی پروسیسنگ یا سٹوریج یا سوٹنگ گریڈنگ ویکسنگ کلیننگ کی جب فسیلیٹی کسان کے کھت کے پاس اس کو آویلیبیل ہوئے گی تو کسان کو بھلا ہوگا اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں فسیلیٹی اس کے پاس آئے گی ایک تو یہ میگا فوڈ پارک کی سکیم ہی ایسی ہے کہ اپنے آپ فوس کرتی ہے انڈسٹری کو کہ کسان کے پاس جائیں دوسری جیسے آپ نے کہ ہمارے منترالے کی طرح سے ایک نفٹم جو ایک انسٹیٹیوٹ فوڈ انٹیپرنیشت مینجمنٹ ہے ہریانہ میں اور دوسرا ٹامل نادو میں آئی سی پی ٹی ہے یہ دونوں انسٹیٹیوٹ ایم ٹیک اور بی ٹیک کے کوسز کرتے ہیں ایسے سکلڈ مین پار ٹرین مین پار اس انڈسٹری کے لئے ان کو تیار کرتے ہیں اور نفٹم کا ایک بہت اچھا دونوں کا ایک الگ الگ ترین کے اچھے نفٹم میں ایک یہ ہے آؤٹریچ پروگرام جو سارے سٹوڈنس کو ایک گاؤں چننا ہوتا ہے اور اس گاؤں میں جا کے دس دن ہر سال لگانے ہوتے ہیں اس گاؤں میں جو رو مٹیرل اویلیبل ہوتا ہے ان کسانوں کو اس کے بارے میں ایجو کرنے کے لئے اور پروسیسنگ وغیرہ سب سکھانے کے لئے تو یہ ایک بہت پوپلر چیز ہے کہ ہر سال آپ کے پاس دو دھائی ساؤتھ انڈیا میں بنانا کیلا بہت اکتا ہے تو چاہے کیلے کا کسان ہو یا کوئی دوسرا وہ وہ وہاں پہ جا کے اگر ایک ہفتے کی دو دن کی چار دن کی چھ دن کی ٹریننگ لے سکتا ہے کہ میں کیسے کٹوں تو اس کی لائف بڑھتی ہے اس کلے کہ میں چپ بنا سکتا ہوں اور پھر اس کو value آئیڈ کر کے کیسے پیک کر کے کیسے مارکٹنگ کر سکتا کئی ایسے چھوٹے چھوٹے کلے کے کسان بڑے بڑے بزنس من بن گئے جو ساؤت سے لے جن کی کلے میں ویسٹیج بہت کوئی سیریلز کے لئے کوئی سیکھنا چاہتا ہے کوئی اور سوٹ کے لئے موبائل پروسیسنگ وین بھی ہیں کہ کسان کو کہیں جانا نہ پڑے یہ وین ان کے دروازے تک جائے جی آپ تم تم جتنے بھگوان پہ اور موسم پہ نربھ رہے کہ میری فضل بچ جائے تو اس کو ایک سبز کریں کہ کئی اور تم کے جا وہاں سے سکھ سیفٹی ہے اور دوسرا فوڈ ٹیسٹنگ ہے تو جو فوڈ سیفٹی سٹینڈرز ہے وہ ہیلتھ منسٹری کے اندر ہوتی ہے جو ہر ایک جو پیکٹ فوڈ ہوتا ہے اس کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے اس میں چیز ہے یہ سب ایف 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 اپرووڈ کے بعد ہی آپ دکانوں تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ان فوڈ کے لئے جو ٹیسٹنگ لیبز ہوتی ہیں وہ ہمارے منترالے کے دوارہ بھی بنائی جاتی ہیں اور وہ ہم نے سائنس ان ٹیکنالوجی منترالے کو دی کیونکہ وہ سائنٹیفک ان کے پاس سائنٹیس بھی ہوتے ہیں اور سائنٹیفک پینل سائنٹیفک طریقے سے کر سکتا ہے تو یہ فوڈ ٹیسٹنگ لیبز کے لئے ہم سبسیڈی دیتے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ جادے سے جادے ہر ایک جگہ پہ ہونے بہت ضروری ہے تاکہ جو منفیکٹرنگ انڈسٹری ہے ان کے ایکسیس میں بھی ہو کہ ہم اس کا سٹینڈرڈائز طریقے سے اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ کرا کے کوئی بیسک منموم سیفٹی سٹینڈرز ہونے ضروری ہیں پچھلے ایک سال کی اپلپدیوں اور وقت کی مانگ کے ساتھ بڑھتے ہوئے اگلے ایک سال میں آپ کیا ویژن لے کے آگے بڑھ رہی ہیں اگلے ایک سال میں کیا کچھ ہے جو آپ کی پرات لکھتا ہوگی میری پرائیورٹی تو یہی ہے کیونکہ ہماری جتنے پروگرامز ہیں ان کا جیسٹیشن پیوریڈ تھوڑا لمبا ہوتا ہے میرا یہی ویژن ہے کہ ہمارے آنگوئنگ پچیس فوڈ پارک ہے میرا کھڑا کیا جائے کیونکہ اس کے کھڑے ہونے سے امیجیٹ امپیکٹ فارمر پہ اور امپلائیمنٹ پہ نظر آئے گا دوسرا جیسے میں نے کہا جس کسی طرح ایسا ہو کسان کو صرف رام بھروسے اور موسم کے بھروسے ہی نہیں لیکن وہ اپنے آپ میں فیل کر سکے کہ میں بھی جو میں اگاتا ہوں اس کو value add کر میں دو پیسے اور کمانے کے لئے اپنے بچوں کو اس طرف بھی میں لے جا سکتا ہوں آپ کے سکرات وزن کے لئے بہت